موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو ملے اتوان سنتیستان پیدون نائنٹی نائن سینل کے ساتھ اور اس وقت میں موجود ہیں نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے بائد جہاں پرشمالی پنجاب کی سینلٹی جرنل پاکستان پیلی انصاف مطرمہ نرگس جبین صاحبہ جنہوں نے ہمارے قومی ہیرو جناب محمد علی ستپارہ جن کے بارے میں ان کے بیٹے نے اس بات کی تصدیب کر دی ہے کہ ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے لیکن ہم شاید اس بات کو ابھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے بحیثیت قوم یا بحیثیت مسلمان ہمارے پاس ایک آپشن اور بھی ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجزات کی قمی نہیں ہے اور کسی مگر کوئی بھی موجزہ رونما ہو سکتا ہے دوہزار پانچ کے رنزلے میں جیسا کہ موجزہ ہوا اس میں 33 دنوں بعد ایک خاتون جو تھی وہ زندہ نکال لی گئی تھی اور کچھ افتوم بعد کچھ دنوں بعد وہاں سے بھی کچھ بچے بھی نکالے گئے اور بھی دنیا میں اس طرح کی کئی موجزات جو ہیں وہ جروع نواب ہوتے رہتے ہیں ہم بھی اسی موجزہ کے انتدار میں ہیں شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موجزہ ہو جائے لیکن پھر بھی رسم امیہ کو نباتے ہوئے نرگس جبین جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کی جنرل سے انہوں نے یہاں پہ آج کینڈل لائٹ تمام کیا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں اس کینڈل لائٹ کے بارے میں اور مرہوم محمد علی ستپارہ جنہیں مرہوم کہنے کو دل نہیں کر رہا ابھی تک دل نہیں مان رہا لیکن پھر بھی اس میں دنیا کے لیے محمد علی ستپارہ مرہوم کی یاد میں انہوں نے آج یہ کیا تو ان سے ہم بارکی کرتے ہیں سلام علیکم میڈم آج اتنے دور سے آپ نے آکے ایک ہومی ہیرو جو ہے اس سے چلیتے ہیں چینڈل ستپارہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں محمد علی ستپارہ کیا کرنا چاہتے ہیں محمد علی ستپارہ ہمارے ہومی ہیرو سے اور ان کا جو مشن کا ایک مشن کھا کے وہ پاکستان کی چودہ کی چودہ جو چودہیں ان کو سر کریں گے جو مشن شاہد انکمپلیٹ رہا گیا تو ہم آج ان کو یہ پیش کرنے آیا ہے کہ وہ ایک عظیم ہمارے رہے وہ اسے حقوقِ ماں انہوں نے آج چھوٹیاں پر کی اور اللہ کی طرف سے وہ آج ہم سے جدہ ہوگی ہمارے سے دور ہوگے ان کے بیٹے نے اس وقت میں کسیب کر دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم ان کے لیے آج یہاں گواہ کر دی اور ان کی جو عظیم کاوش تھی اس کو ہم ریدیو پیش کرنے کے بھی لاحقہ بھی کرتے ہوگے جس میں میں اپنی ہومن نیم کی طرف سے بھی ہوں اور انٹر فیس ہارمین ہومن رائز ویل فی اٹرسٹ ہے ہمارا ہوم کی طرف سے پہنزی رہنس کی اور ہم سب نے ایک مشتر کا کاوش کی کیونکہ ہم نے اپنے ایسے عظیم رہنمہ کو پھویا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام ہمیشہ قائم دائم دے اور ایسے لوگ ہماری رول موڈل ہو اور آنے والی نسمیں دیکھیں کہ ہم ایسے عظیم لیڈرز کو قبی اور بہادری شجاعت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا وہ رہتی دنیا تک تائم و دائم رہے گا اور اب ہر بچے کا ہر شخص کا یہ خیال ہوگا کہ وہ محمد علی صدپارہ ہے یہاں پہ اجازت دیجئے اپنے میزوان چنگیز خان جدون کو 99 نیوز نیشنل پریس کلاب ہم اس سال کے two winter expedition 2021 میں تھے اور ہم پانچ دس مبار کو ادھر سے نکلے تھے اور پانچ دس پار آرہ دس مبار کو کیٹو بیس کم پہ پہنچے تھے اور ہم دو پاکستانی تھے والد علی صدپارہ اور میں جو اس سال کیٹو کی مہم جوئی پر تھے اور بدکسمتی سے ہم ٹرائی کر دے تھے ہمارا پر سیکنڈ آٹم تھا کیٹو بیس کلائم کرنے کا اور ابھی ہم جو سمیت پوچ پانچ فروری کو ہم نے نائٹ کو سٹارٹ کیا تھا کوئی یارہ بارہ بجے نائٹ کو تو میں بوتلنے پہ میں والد جان سنوری اور دوسرا ایک چلی کا ایک ہاپا بلو چار کلائمبرز تھے اور باقی جو سارے شرپاس اور یورپینز تھے وہ بھی نیچے آرہے تھے پتکسمتی سے میں وطار اکسیجن تھا اور اٹھ ہزار دو سو پہ پہنچ کر مجھے حساس ہوا کی اس اکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری صحیحات متاثر ہو رہی ہے اور میرا کوئی منٹل وہ بھی صحیح نہیں تھا اس لیے والد نے کہا کہ میں نے وہ ایک اکسیجن کیری کیا تھا میں مر کے لیے اس کو یوز کروا لیکن میں اس کو یوز کرنے کے لیے وہ اکسیجن کا جو ماس ریکولیٹر ہے اس کو فٹ کر رہا تھا کہ وہ لی ہو گیا اور میں نیچے آ گیا باتکسمتی سے میں دیا منٹل اتنا صحیح نہیں تھا تو آخری بار میں نے ان کو بوتلنک پہ چٹ ہوئے تھے 8200-300 میٹر پہ اور میں کوئی بارہ بجے کے قریب بوتلنک سے اپس آ رہا تھا اور میں شام کو پانچ بج کر کچھ منٹ پر کیمٹری پہ پہنچا ہوں اور واکی ٹاکی پہ کنٹک کیا کہ میں یہاں پہنچا ہوں بیس کم پہ اور والد اور جو دوسری ٹیم ہے وہ سمیٹ کے لیے جا رہی ہے اور ان کے پاس کوئی واکی ٹاکی وہ نئی تھا واکی ٹاکی نئی تھا اور اس کے ساتھ کنٹک نہیں ہو گیا بات میں وہ شام کو میں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے وہ سمیٹ کر کے تو میں ان کو پانی شانی بنا کے رات کو انتظار کروں گا اور ٹینڈ کا لائٹ پہ جلا کے رکھا کہ وہ روشنی دیکھ کے وہ نیچے آ جائیں گے اور صبح پھر وہ رات بچ آگا بیٹھا اور صبح پھر میں نے کنٹک کیا وہ بیس کمالوں سے کہ وہ نہیں پہنچا بھی تک تو پھر وہ دوسرا وہ بیس کم لیٹے تھا اس نے کہا کہ بہتر اچھا نہیں ہے آپ اپر نہیں جا سکتے کیونکہ بہتر اچھا نہیں ہے کنڈیشن اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ اپر نہیں جا سکتے بہتر یہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے کہ نیچے آ جاؤ ہم یہ در سے ریسکیو میشن سٹارٹ کریں گے برکی سنتی سے وہ اگلے دن بھی نہیں پہنچا اور ان کا کوئی کنٹک نہیں ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ سمیٹ کر کے واپس ہی پہائے ہیں نیچے اور وہ وینڈ بھی تھا اس نائٹ کو اس طرح کچھ پسائل ہو گئے ان کے ساتھ جو پاک آرمی جو دوسرے ہمارا اس پی آر اور جو سیویل ایڈمنیٹریشن یہاں کی لوکل گورنمنٹ ہماری جی بی کی اور پاکستان لوگل کی جو گورنمنٹ ان کا انتہائی شکر گوزار ہوں کہ انہوں نے ہر سٹیپ پر تاؤن کیا اور دو دن سے وہ آرمی کیا ہالی اسپیومیشن میں آتے رہے اور انہوں نے 7000 سمتھنگ اور 8000 کی کاری پھلائی کی اور بہت تاؤن کیا شکریہ میں سب کا شکر گوزار ہوں اور کلائمبرز کمیونٹی سپیشلی جو آسلین کی جو کلائمبرز کمیونٹی ہے جان سنوری کی فیملی اور ہاں پابلو چلی کا جو کلائمبرز تھا ان کا بھی بہت انتہائی شکر گوزار ہے کہ ان کا بھی تاؤن لمحہ بل لمحہ ہمارے ساتھ جاری رہا تینکیو بہت مجھے اور پوری قوم کا بھی میں شکر گوزار ہوں کہ ان کی دعائیں اور ان کا تاؤن ہمارے ساتھ رہا شکریہ آپریشن جاری رہنا چاہیے میرا خیال میں آپریشن اگر باڈی کی سچنگ کے لئے آپریشن ہو تو ٹھیک ہے باقی ان کے جو بچنے کی جو چانسے سے اگر ایٹھوزن پر ونٹر میں بندہ دو تین دن سے پٹھ ہے تو زندہ بچنے کی چانس نہ ہونے کے برابر ہے سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر ستارت جوڑوہ شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کافی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel